السلام علیکم ڈائیز کرتے ہیں آپ شکریہ آپ نے میرے چینل پر آئے ہیں تو آج زریاب کی سالگیر ہے تو آپ نے لازمی سارا بلوگ دیکھنا ہے اور ہمیں لائک اور سبسکرائب لازمی کرنا ہے اور آج بچے بھی آئے ہیں آج انہیں کیک بھی کٹنا ہے تو زریاب بڑا خوش ہے وہ خیرتے بلوگ کے لئے دکھئے ہیں بزارتے پیکلی سے وہ آئے گا تو آپ سے ملے گا وہ آپ کو مزید ہمارے ساتھ بنے رہنا اور سکپنا کرنا لازمی یہ سارا پروگرام دیکھنا اور ہم آپ سے بار میں ملتے ہیں یہ دیکھیں یہ چھوٹا کاکہ ہے ہمارے ساتھ اس کے بھی بیڑ کرنے آئے ہیں آج جو آج آج اپنے سرو خوش کھائیں آپ کو بند کریں اور خداول کی ضرور کو محسوس کریں کیونکہ اس کا مادہ ہے جہاں دو یا دین میرے نام سے جمع ہوں گے بے شک خداول خدا تو اپنے وعدے کے مطابق یہ ہم اچھوٹ ہے پاک خدا ہم سب تیرے پاک حضوری میں آتے ہیں پاک خدا ہم کرتے ہیں خداول یسن سکھ کے نام سے آ ایک ایک جان کو ایک ایک بدن کو چھوٹ لیچ کر پاک خدا تاکہ ہمارا مل بیٹھنا خداول تجھے پسند آئے پاک خدا اور جتنا بھی وقت خداول تری حضوری میں گزرے وہ سب تیری مرسی کے مطابق پاک خدا اور تجھے پسند آئے پاک خدا کیا کہ خداول خدا ہمارے صلی کے اسے امیشہ دیرہ نام سے پاک خدا ہم یسن سکھ کے نام سے قلم قدس میں لکھا ہے پہلا تلسی کیوں اور ہر بات ہر ایک وقت خوش رہو بلا ناغا دعا کرو ہر ایک بات میں خدا آمد کی شکر بزاری کرو کیونکہ اسی یسو میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرسی ہے حضور کلام کے خدا کا پڑا سنا جانا ہم سکھلی برس بر ہر بات میں خوش رہو قلم قدس میں لکھا ہے کہ دکھ ہو سکھ ہو مسیبت ہو تنگی ہو تکلیف ہو ہم نے ہر بات میں ہر حال خوش رہتا ہے اور بلا ناغا دعا کرنا جب ہم دعا میں ٹھائرتے ہیں تو خداون کے نام کی تمشید کرتے ہیں کیونکہ دعا کرنے سے ہماری زندگی سے ہر طرح کی بیماریاں ہر طرح کی جوہیں ہر طرح کی نراستیاں جاتی ہیں جو بھی گاپٹیں ہوتی ہیں ہماری زندگی میں وہ دعا کرنے سے دور ہو جاتی ہیں اس لئے خداون یسمسی نے کہا کہ جاگو اور دعا کریں تاکہ تم ازمائش میں نہ مڑھیں اگر آج ہماری زندگی میں دعا کی کمی ہے یا تو اس لئے ہم نصیبت میں ہیں تندیم میں ہیں تقلیم میں وقت گزارتے ہیں اگر وہی وقت ہم خداون کے دوری میں گزاریں گے دعا میں ٹھائریں گے تو یقیناً ہماری زندگی میں خدا کی بلیسی ہر بات میں شکر گزاری کرو خدا چاہتا ہے کہ ہم ہر بات میں ہر حال میں اس کی شکر گزاری کریں اس نے ہمیں جس حال میں بھی رکھا ہے اس حال میں اس کی شکر گزاری کریں فالوس فرماتا ہے کہ جو چیزیں میرے نفع کی تھی میں نے ان کا اپنے پیچھے پیٹ ان کو کوڑا سمجھ لیا ہے آج ہم اپنی چیزوں کے پیچھے باعتیں ہم اپنی ضرورتوں کے پیچھے باعتیں جو جس چیز کی ہم خویش کرتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے وہ مل چاہتے ہیں لیکن ہم اگر خدا سے مقد رکھتے ہیں خدا کا اپنی زندگی میں لے کے چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں دنیا کی چیزوں کے پیچھے نہیں پاعتنا بلکہ خدا کی مرسی کو چانتے ہیں یرمیہ نوبا میں لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو مجھے سمجھتے مجھے جانتے ہیں سب سے ذکری بات ہے خدا کو سمجھنا اور اس کو جاننا کیونکہ اس کی رحمتیں اور شکتے نیکوں اور بدوں پر چمکتے ہیں کس پر نیکوں اور بدوں پر چاہے کوئی نیکار ہے چاہے کوئی بدکار ہے صورت نکلتا ہے سب پر چمکتا ہے شکتے سب پر ہیں لیکن فضل خدا کا فضل کیا ہے خدا کی خوبت میں جو رہتا ہے جو خدا کی قربت میں رہتا ہے فضل صرف ان لوگوں پر ہے کہ خدا اپنے محبوب کو نیل میں ہی دے دیتا ہے جو خدا کے محبوب ہیں جو خدا سے محبت رکھتے ہیں جو خدا کے حکموں کو مانتے ہیں اور اس کو زندگی میں لے کے چلتے ہیں تو خداوں نے کسی چیز کا مختاج نہیں رہنے دیتا ہے ابراہم زحاق نے خدا کے حکموں کو مانا اس نے کہا اپنی ساری فکریں اپنی سوچیں مجھے دیتا ہے کیونکہ میں دل کا فروتن اور علی ہوں تو میرا بوجھ ہے اگر کسی ایسی دوسرا بوجھ چکا ہوں گے تو ساٹھے نہیں جانتا ہے کہ مسئیبت ہی آئی ہے نا ساٹھے دے وہ انہوں برداشت کرنا مشکل ہوئی تا ہے جو اسی یسم سی تینال ہوئے ہیں پھر سب کچھ برداشت کرتے ہیں وہ تو سمجھے ہیں طاقت ہو دے گا حمد ہو دے گا تسلیح ہو دے گا کیونکہ سب کچھ ہو دے گا ساری چیزیں ہی ہوندھی ہیں کیونکہ دنیا کلام کا تسلیف ہے دنیا چیزیں وہ مٹھتی جائیں گی اور دیتی نور ہمیشہ چندتا رہے گا اور جو نور میں جلتے ہیں وہ ٹھوٹ اپنے ہیں آلے برد کلامی قدس کا پڑا اور سنا جانا ہم سب کلے بائس کریں خدا ہم کا اشکر کریں ہم نے اپنے سور کو جھتا ہی آپ کو مدھتا ہوئے اور مردال حضر اللہ علیہ السلام کی بلکم آئیں خدا ہم نے اپنے سنیہ السلام جلت کر ہم جوا کریں جاں کے آج اسی کرانے کے لئے ہم پرانچا آئیں گے اور قدائع ہم کو جیس کریں اور نیچے نہ آئے آئے اس باہر کرنے سب اپنے باپ ہاتھوں کو اسمان کی طرف اٹھائیں اور اپنی پرتد رسیم کریں خالیلیلیہ قدوس 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 ربل پاج تو جو الفمیگا اقتدار انتہا ہے پاک خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں پاک خدا اس گھڑی گھڑی اس وقت کے لیے پاک خدا جو آپ نے ہماری زدگی میں دی پاک خدا تاکہ ہم سب مل کر تیرے نام کو عزت و جلال دے پاک خدا اور تیری شکر گزاری کر سکے پاک خدا اور اسے خوشی کے موقع پر قدامن خدا ہم تجھے بلکم کرتے ہیں تو ہماری زدگی میں آ اور ایک ایک کچھ بھول بلیس کرتے ہیں اور خدا ہم پر قدامن خدا اس خوشی کے موقع کو بلیس کرتے ہیں میں خدا ہم نے کہ بچوں کو ہی بڑوں کے لیے خدا ہم تیری بلیسن کو مانتا پاک خدا ہم دول ملتفق ہو کر پاک خدا سب کے لیے برکت برکت گزوا مانتے ہیں اور ان کی زدگی سے ہر طرح کی نراستی کو ہر طرح کی تاریکی کو ہر طرح کی عشتانیوں کو اور خدا ہم بیماری کی صورت انسان کی زندگی مدام کرنے والے تمام تصیروں پر باق خدا اور نسلی لانتوں کو خدا یسو کے نام سے بریک کرنے باق خدا ان کی زدگیوں سے ان کے گھرانوں سے خاندانوں سے نسلوں سے ہمیشہ کے لیے بریک کرنے باق خدا اور سب کے لیے عمر کی درازی سلامتی پیلی چاہتے باق خدا اور بچے جس طرح خون اور گوشت مڑیں اسی طرح تیری پہچان میں بڑے باق خدا اور یہ گھٹے ہیں اور دون تیسے اور یہ تیس نہیں ساٹھ نہیں بلکہ سو بڑا کھلائے باق خدا اور خدا تیرے بیٹے کے لیے خدا جس کی بڑے ہیں باق خدا اس کو خدا عن خدا تیری ہاتھ کے لیے چلاتے باق خدا اس کے لیے عمر کی درازی سلامتی پیلی اور خدا عن خدا قدر حکومت کو مانتے باق خدا اور روحانی ترقی چاہتے باق خدا لیکن آج کے بعد باق خدا خدا عن خدا جس طرح جس طرح یہ خون اور گوشت مڑے تیری پہچان میں بڑھتا رہے پاک خدا اور اس کی زندگی سے اس کے اٹھنے بیٹھنے سے تیرا نام عزت اور جلال پھائے پاک خدا اس طرح باقی بچوں کو بھی خداون تیرے ہاتھ کے ریچے لاتے پاک خدا ایک ایک کو چھونا اور بلیس کرنا پاک خدا اے خداون ان کی زندگی سے بھی ہمیشہ تیرا نام عزت اور جلال پھائے پاک خدا اور یہ گھٹے اور تو ان کی زندگی میں بڑے پاک خدا یتیس نہیں چھاڑنے بلکہ سوگنا کھان لائے پاک خدا تاکہ آنے والے وقت میں تیرے کلام کی خوشبو کو لے کے جائیں پاک خدا اور دور تک خداون خدا تیرے کلام کی خوشبو کو پھلائے اور ببستہ پاک لائے پاک خدا اور یہ فل ہمیشہ قائم رہی پاک خدا ہے خداون تیرا شکر تیری درید کرتے ہیں دعا تیرے پیارے بیٹے خدا من یسو مسیح کے نام سے جانتے ہیں آمین جس نے ہمیں یوں کہنا سکھایا ہمارے باپ بلد سے آسمان پر ہے تیرے پاک خدا جائے تیری باپ شہد دن جیسے آسمان پر بوری ہوتی ہے سبھی برپی ہو ہمارے بروس کے اوٹی آج مینے اور جہاں پر مہت کرتے ہیں تو ہمارے گرسل مہت کرتے ہیں ہمارے شکر بلکہ 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 سوچھنا جب باپ شہد ادرا جوان امیشہ دے اب ہمارے خدا باپ کی محبت امانداروں کے ساتھ پانی اسرائیل قوم کے ساتھ ملک پاکستان کے ساتھ اور اس فیملی کے ایک ایک برد کے ساتھ آپ سے لنکر ہمیشہ تک ہوتی رہے ہیں خداونکہ اسلام دی آپ سب کے ساتھ خداونکہ شکریہ اللہ علیہ اللہ علیہ